خوش آمدید موزیز ناظرین آپ تمام کا نیوز ون تلنگانہ میں خیر مخدم ہے بگ بریکنگ نیوز ناظرین مجلس اتحاد المسلمین فلور لیڈر اکبر ادین اویسی کو نفرت انگیز تخاریر کے دونوں معاملات میں باعزت بری کر دیا گیا ہے ہیدرباد میں ایم پی اور ایم ایل ایس کے خلاف مخدمات کی سماعت کے لیے خصوصی عدالت نے اکبر ادین اویسی کو تخریر کے معاملات میں باعزت بری کر دیا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر ادین اویسی کے خلاف چارچنبے کو نظام آباد اور نیرمل میں سال دوہزار بارہ ڈیسمبر میں تخریروں کے خلاف مخدمات دچ کیے گئے تھے اردو میں ہونے والی تخاریر کے بعد جنوری دوہزار تیرہ میں سوموٹو کیس دچ کیا گیا تھا اور پھر اکبر ادین اویسی کو گرفتار بھی کیا گیا تھا بعد ازاں زمانت پر انہیں ریحہ بھی کر دیا گیا ریاست کے مختلف حصوں میں متعید مخدمات بھی دچ کیے گئے تھے مخدمے کی سماعت کے دوران استخاشہ نے تخاریر کا ترجمہ شدہ ورژن اور فرارنزیک ریپورٹ سمیت ثبوت عدالت کے سامنے پیش کیے عدالت نے ایک ہفتہ قبل مخدمے کی سماعت مکمل کی اور آج بطاریخ تیرہ اپریل کو اکبر ادین اویسی کو عدالت نے دونوں مخدمات میں باعزت بری کر دیا ہے پیش نیوز ون تلنگانہ کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ ہونرابل جج ملے ایمپی کوٹ نے نو سال پرانے دو کیسے میں جو ہے ہونرابل امیلے اکبر ادین اویسی کو جو ہے باعزت بری کیا ہے یہ دونوں کیسے جو ہے ایک نرمل کا انویسٹیگیشن کیا گیا ہوا تھا اور ایک ایک جو ہے نظامباد میں انویسٹیسٹر ہوا مگر میجر انویسٹیگیشن جو ہے سی ایڈی کیا گیا ہے دونوں کیسے میں پروسیکویشن ویٹنیسز پیش کیے ایک میں تین تیس ویٹنیس اور ایک میں اکتالیس ویٹنیس اور آخر میں آج جو ہے دونوں کی سنوائیں ہونے کے بعد ہونرابل جیج نے اکبر ادین اویسی صاحب کو جو ہے چارجز گروپ نہیں ہونے کی بنیاد کا ان کو جو ہے اکوٹ کٹ دیا ہے جرمنٹین ہسپٹل اورٹھپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ انامیافتہ ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر اورٹھپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہاستہ جرمنٹین اورٹھپیڈک ہسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہے